بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائین سپیکر نیشنل اسیمبلی فیڈرال منسٹرز سروس چیفز خواتین و حضرات میمبرز اف ڈپلوماتک کمیورٹی سب سے پہلے معید میں آپ کو اور نیشنل سیکیورٹی ڈویجن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی بڑی محنت کر کے ایک کنسنسس ڈاکیمنٹ ڈیولپ کی اور آپ نے نیشنل سیکیورٹی کو صحیح معنی میں ڈیفائن کیا کیونکہ ہماری جو پاکستان کی ایولوشن ہوئی وہ ایک بڑی انسیکیور انوائرمنٹ میں ہوئی اور ہماری جو نیشنل سیکیورٹی تھی وہ ون ڈیمنشنل ہو گئی اور انڈسٹینڈبلی کیونکہ ہمارا ایک نیبر جو ساتھ کو نہ زیادہ بڑا تھا تو اس میں جو یہ انسیکیورٹی آئی پہلے سے ہی جو نائنٹین فورٹی ایٹ میں پہلی ان کے ساتھ کانفلکٹ ہوئی اور اس کے بعد سکسٹی فائیب میں تو وہ جو سارا ہمارا مائنڈسٹ تھا وہ صرف ون ڈیمنشنل تھا کہ ہمیں ملٹری سیکیورٹی کی ضرورت ہے اور یہاں میں آج ضرور اپنی سیکیورٹی سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ اس کے باوجود کہ ہماری بڑی تھریڈ تھی اور بڑا ملک تھا ان کا جس طرح انہوں نے ہمیں سیکیور رکھا اور یہ جو بھی ریسنٹلی بھی یہ جو وار آن ٹیرر ہوئی اس کے اندر جو قربانیاں ہماری فورسز کی تھی اور جس طرح انہوں نے پاکستان کو سیکیور کیا آپ کو صرف مسلمان دنیا میں دیکھنا چاہیے کہ کس طرح کی آج بھی کس طرح کے ان کی تباہی ہوئی جو جو وہ سیکیور نہیں کر سکی ان کی سیکیورٹی فورسز اپنے ملکوں کو اور آپ اوپر سے شروع لیبیا سے شروع سومالیا سیریہ افغانستان بوسنیا سے شروع تھا نائنٹیز میں تو ہم آج بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ڈسیپلنڈ اور آہ آہ ویل ٹرینڈ سیکیورٹی فورسز تھی جنہوں نے ہمیں سیکیورٹی فورسز لیکن آج آہ موید آپ نے جو منت کی ساری قوم کا کنسنسس بنا کے ایک ایک قوم کا آپ نے قبلہ درست کیا ڈائریکشن دی ہے کہ سیکیورٹی کی بڑی ڈائمینشنز ہیں اور اگر صرف ون ڈائمینشنل ہو تو ہمارے سامنے سوویٹ یونین کا مثال ہے کہ دنیا کی سب سے تکریف فورسز بھی ایک سوویٹ یونین کو کٹھا نہ رکھ سکی تو یہ جو یہ جو آپ نے ایک آل انکمپسنگ ملٹی ڈائمینشنل جو سیکیورٹی آہ پولیسی دی ہے یہ میں اب ہماری ساری کوشش ہے کہ جو ہماری ساری گورنمنٹ ہے پبلک ہے وہ سب ایک ڈائریکشن میں جائے ایک ایکانومی اگر آپ کے ایکانومی صحیح نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو سیکیورٹ دیر تک کر ہی نہیں سکتے اگر آپ کی ایکانومی کی یہ حالات ہیں کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے تو اس کا مطلب آپ کی سیکیورٹی متاثر ہوگی اور اس کی وجہ کیا ہے کہ کبھی بھی ایک کوارڈینیٹڈ نیشن سیکیورٹی کا ہمارا کانسپٹ نہیں آیا اور ایکانومی کے اندر بھی کبھی بھی یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے اپنے آپ کو ایکانومکلی سیکیور کرنا کیسے گروت ریٹ ہماری اوپر جاتی تھی current account deficit ہو جاتا تھا current account deficit ہوتا تھا روپائے پہ pressure پڑ جاتا تھا روپائے جب نہیں جا جاتا تھا آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑ جاتا تھا اور جب بھی آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ آپ مجبور ہیں to go to the bank for the last resort جو آخر میں آپ کی مدد کرنے والا ہے وہ آئی ایم ایف رہ جاتا ہے جو سب سے سستے کرزے دیتا ہے آپ کو تو آپ کی مجبوری ہو جاتی ہے لیکن ان کی آپ کو شرائط مانگنی ماننی پڑتی ہے اور جب آپ شرائط مانتے ان کی جو مانتے ہیں تو پھر آپ کا کہیں نہ کہیں آپ کی security compromise ہوتی ہے security not necessarily آپ کی جو security forces ہیں security meaning کہ آپ کے لوگوں کے اوپر آپ کو بوجھ ڈالنا پڑتا ہے اور جو آپ کی سب سے بڑی security ہوتی ہے جب آپ کی عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے وہ actual آپ کی security ہے جب آپ کی عوام stakeholders بن جاتی ہے ملک کو بچانے کے لیے تو اس لیے جو یہ جو concept اب آپ نے دیا ہے inclusive growth کا کہ ہم جب تک کہ قوم بحثیت قوم develop نہیں ہوں گے ہم اگر ایک ہی section develop ہو جائے گا یا یا concept امیر امیر ہو جائے اور اور عام آہ لوگوں کی زندگیوں میں فرق نہ پڑے وہ قوم ہمیشہ انسیکیور رہے گی انسیکیورٹی تب ہوتی ہے جب ایک inclusive development سب سمجھتے ہیں کہ ہم اس قوم کا حصہ ہیں تو یہ جو آپ کا جو concept ہے inclusive growth کا یہی جب میں مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں تو وہ پہلی دفعہ یہ concept آیا تھا inclusive growth کا انہوں پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں فیصلہ کیا گیا کہ ہر کمزور طبقے کی سٹیٹ ذمہ داری لے گی جو concept welfare state کا آج ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ سکینڈینیوین ملکوں میں دنیا میں اگر وہ اسلامی concept ہے welfare کا وہ سب سے زیادہ جو میں نے دنیا دیکھی ہے سکینڈینیویا میں ہے ہر طرح ایک ریاست اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لے دی ہے وہ پھر stakeholder بن جاتا ہے اس ریاست کو بچانے کے لیے وہ اصل فورس بن جاتا ہے ہر ہر شہری پھر اس ریاست کو بچانے کی کوشش کرتا ہے آپ اگر inclusive state کا دیکھنا چاہتے ہیں security اور insecurity تو صرف ہندوستان کی تاریخ دیکھ لیں جب بھی وہ اوپر افغانستان سے وہ نکلتے تھے تو وہ سیدھے جا کے پانی پات پہ لڑائی ہوتی تھی اور کوئی راہ راستے میں resistance نہیں ہوتی تھی اس کی وجہ کیا تھی کہ feudal system تھا feudal system کا کیا مطلب ہے کہ اوپر جو بیٹھا ہوا ہے وہ اس کے پاس ساری طاقت ہے وہ قانون سے اوپر ہے وہ جو پیسہ سارا اوپر ہے اور جو نچلا طبقہ ہے اس کا کوئی stake نہیں ہے ریاست کے اندر تو وہ جو مرضی اوپر آ جائے اس کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا اس کی زندگی کو لیکن جب یہ جو سارا قبائلی علاقہ افغانستان یہ کیوں فرق تھا کیونکہ ان کا ایک democratic culture تھا ان کی جو جو جرگہ سسٹم تھا وہ ایک democracy بھی تھی اور وہ پھر وہ انصاف بھی دیتی تھی لوگوں کو تو وہ پھر اپنی ازادی کو value کرتے تھے وہ پھر resist کرتے تھے کسی کو جو ان کی ازادی لے لیکن جب آپ کی ازادی نہیں ہے تو جو مرضی اوپر آ جائے تو جو inclusive growth پاکستان میں concept حملے کے آئے ہیں ریاست مدینہ کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے سب سے پہلے لوگوں کو جو جو سب سے vulnerable طبقہ ہے اس کو اس کی اس کی زندگی کو secure کریں اور مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی کہ میں نے finally convince کر لیا جتنے صوبے ہمارے نیچے تھے کہ ہم ہر خاندان کو secure کریں health insurance دے کے universal health insurance آج یہ develop ممالک کے اندر بھی universal health insurance نہیں دیتے اگر وہ insure اپنے آپ کو کرتے ہیں تو premium دیتے ہیں یہاں ہم نے اتنی بڑا قدم اٹھایا ہے کہ ہر خاندان کو ہم نے health insurance دے دی دس لاکھ ہی اپنے صوبوں کے اندر جہاں ہماری government سے بلکہ سوائے سندھ کے سارے صوبوں کے اندر اس وقت health insurance کا سلسلہ چل چکا ہے اور انشاءاللہ مارچ تک سب ہر خاندان کے پاس health insurance ہوگی پھر جو احساس کے سب سے بڑے ہم نے پروگرامز کی آج تک سب سے زیادہ پیسہ احساس میں کرزے دیئے غریب گھرانوں کے لیے ہنر کے لیے پیسے دیئے ہیں ان کو stipends دیئے ہیں اب یہ جو احساس راشن ہے یہ دیا ہے اب یہ جو گھروں کا پہلی دفعہ پاکستان میں جو تنخواہدار طبقہ ہے جو نچلا طبقہ ہے وہ اپنا گھر لے سکتا ہے خرید سکتا ہے جتنا وہ قرائے دیتا ہے وہ قسطے دے کے اب وہ کونسپ پہلی دفعہ پاکستان میں شروع کر دیا ہم نے بڑی مشکل سے سارا اس کو اس طرف لے کے آئے ہیں یعنی جو بینکنگ سسٹم تھا وہ کرزے نہیں دیتا تھا آم لوگوں کو تنخواہدار کو ہمارے میں پاکستان میں پوائنٹ ٹو پرسنٹ موگج فرائنسنگ تھی انڈیا کے اندر بھی دس پرسنٹ ہے یورپ امریکہ میں اسی فیصد سے اوپر ہے ملیشیا میں تیس فیصد ہے پاکستان میں پوائنٹ ٹو پرسنٹ تھی یعنی کیش ہے تو گھر بناو تو یہ جو پہلی دفعہ شروع ہوا ہے اور ماشاءاللہ بڑی تیزی سے ٹیک آف کر رہا ہے بینکس پوری شرکت کر رہے ہیں ان کو ہم نے انسینٹیوائز کیا تو پھر اپنا گھر بھی ہوگا پھر ایڈوکیشن سسٹم مویدہ آپ نے ابھی بات کی دیکھیں ایڈوکیشن سسٹم وہی ایک قوم بناتا ہے ہمارا ایڈوکیشن سسٹم میں جو کلونیل ایڈوکیشن سسٹم تھا انگلیش میڈیم وہ تو تھوڑے سے لوگوں کو انہوں نے بنایا تھا جن کے ذریعے انہوں نے ساری ہندوستان کے پر حکومت کی تھی تو وہ اس سسٹم بجائے ہم سنتسائز کرتے ایک نیشنل کریکلم بناتے تھری ٹیئرڈ سسٹم آگیا ہے ایک انگلیش میڈیم پھر اردو میڈیم اور پھر دینی مدلس سے تین پیرل سسٹم چلنے شروع ہو گیا پاکستان میں اس کے بڑے کانسیکونسز ہیں سوسائیٹی میں کبھی بھی سوسائیٹی کے اندر اس طرح کی آپ تھری ٹیئرڈ سسٹم نہیں کرتے اور اس کے اندر بھی کلاس آگئی سب سے پیسے والے اوپر اس کے بعد نچرے اور پھر جو سب سے ڈپرائیوڈ قیدوا تھے وہ تیسرے ٹیئر میں چلے گئے اس کے بڑے کانسیکونسز ہیں پچیس چھبیس لاکھ بچے دینی مدلسے میں کوئی سواتین کور بچے اس میں اردو میڈیم میں اور آٹھ لاکھ بچے انگلیش میڈیم میں تو یہ سسٹم ایک تو اس بالکل نائنصافی کے اوپر بیلٹ ہے ہم ایڈوکیشن اپارٹھائیڈ پیدا کر رہے ہیں پھر تین ڈیفرنٹ کلچر بنا رہے ہیں قومیت کیسے آئے ایک ملک ایک طرف کیسے جائے تو پہلی دفعہ اور بڑی مشکلوں سے ہم نے ایک نیشنل کریکلم کلاس فائیب تب لے کے آئے ہیں کہ اس کور سیلیبس کور کریکلم سب کے لیے ایک ہی ہے کلاس فائیب تب اور اس کے بعد انشاءاللہ اوپر لے کے جائیں گے جو جو چیلنج ہے پاکستان کا وہ ہے رول آف لاؤ یہ کوئی بھی دنیا کا آپ ملک دیکھ لیں وہ خوشحال ہو ہی نہیں سکتا رول آف لاؤ کے بغیر دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں رومنز جب سب سے دنیا کے پر ان کا جب ایمپائر تھا تو رومن لوز تھے باقیوں کو وہ بابیریانز کہتے تھے جس طرح آج ہم بنانا ریپبلکس کہتے ہیں بنانا ریپبلک کیا ہے اس لیے تو غریب نہیں ہے کہ ان کی وسائل کی کمی ہے اس لیے کہ ان کے رول آف لاؤ نہیں ہے یہ جو رول آف لاؤ ہے یہ اس کا اگر فرق آپ نے دیکھنا چاہیے نا کہ ایک خوشحال معاشرہ اور ایک معاشرے میں غربت ہے وہ ایک ہی چیز ہوگی کہ ایک میں رول آف لاؤ نہیں ہوگا یہ مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے جو رول آف لاؤ آیا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے کہ کب بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدر طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے دوسرا یعنی کہ جدر رول آف لاؤ نہیں ہے اور میری بیٹی بھی اگر جرم کرتی ہے تو سزا ملے گی کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے یہ کانسپٹس ہیں آج آج آپ کسی بھی پروسپرس معاشرے میں چلے جائیں سوزیلنڈ ہے سوزیلنڈ کو کمپیر کریں اپنے نوردن ایریاز سے میں سوزیلنڈ سارا دیکھا ہوا ہے آسٹریہ دیکھا ہوا ہے کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا ہمارے نوردن ایریاز کا دگنا سائز ہے ہمارا نوردن ایریاز کا سوزیلنڈ سے ان کی صرف ٹورزم سے کوئی ساٹھ ارب ڈالر ان کی انکم ہے ہمارا سارا نوردن ایریاز پڑھا ہے ہم نے کبھی اس کو ٹیپ ہی نہیں کیا کیا وجہ ہے سوزیلنڈ آگے نکل گیا آپ اگر ایک چیز دیکھیں گے وہاں رول آف لاؤ کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے ادارے مضبوط ہیں کچھ صرف ٹورزم اور دودھ اور مکھن وغیرہ سے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور ٹیکنالوجی سے تعلیم سے ہمارا اس وقت سٹرگل یہ ہے کہ ہمارے رول آف لاؤ آہستہ آہستہ ایروڈ ہوتا گیا اور رول آف لاؤ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے کارٹیلز بن گئے ہیں اور میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں کہ کارٹیلز کا کیا سیچویشن ہے ہر ملک میں ریگولیٹرز ہوتے ہیں ریگولیٹرز کا کام ہوتا ہے کہ پبلک کے انٹریسٹ کو پروٹیکٹ کرنا جو بھی ریگولیٹر ہوتا ہے وہ مثل کمپٹیشن کمیشن ہے اس کا کام ہے منوپلیز کو روکنا اور آرٹیفیشلی جو ہورڈنگ کر کے قیمتے اوپر بڑھا دیتے ہیں عوام کا انٹریسٹ پروٹیکٹ کرنا جس طرح سی سی پی ہے جس طرح سٹیٹ بینک ہے سب ریگولیٹرز ہیں میں نے ریگولیٹرز کی میٹنگ بلائی میں نے ان کو کہا کہ جس طرح آپ کا کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا آپ پبلک کا انٹریسٹ نہیں پروٹیکٹ کر رہے انہوں نے مجھے جو جواب دیا وہ آپ آپ سمجھیں کہ رول آف لوگ کی کتنی ضرورت ہوتی ہے ملک کو انہوں نے کہا ہمارے پاس ہمارے اوپر نو سو کیسز ہیں نو سو سٹی آرڈرز ہیں یعنی سٹی آرڈر کیا ہے کہ ریگولیٹر کو اپنا کام کرنے سے روک دیا کارٹیلز نے اور کتنا پیسہ عوام کا جو وہ سٹی آرڈرز کی وجہ سے رکا ہوئے دھائی سو عرب روپیہ اور سٹی آرڈر لے ہوئے کیونکہ طاقت بار ہیں تو یہ سب سے بڑی سٹرگل ہے ہمارا جو اور وہ سٹرگل کی طرف ہم نکل چکے ہیں کبھی بھی اس طرح طاقت بار کو اس معاشرے نے کوشش نہیں کی قانون کے نیچے لانے کی اور یہ آپ کی یہ جو سٹرگل ہے یہ ہے بیٹل فور سول آف پاکستان اور یہ بھی نیشنل سیکیورٹی پر رفیلٹ کرتی ہے کہ اس میں بہت زیادہ چیزیں آ جاتی ہے کانٹریکٹ انفورسمنٹ کانٹریکٹ انفورسمنٹ ہوگا تو انویسمنٹ آئے گی فورن انویسمنٹ کی جو سب سے بڑا ایمپیڈمنٹ ہے کہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ جب وہ جا کے کہتے ہیں جی ہمیں باہر انٹرنیشنل آبیٹریشن چاہیے کیونکہ وہ پاکستان کی جسس سسٹم کو کہتے ہیں کہ جی ہم یہاں اس کو اس کو ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے ہماری ملکی کروث میں ایکانومی میں بائیس کروڑ کی عوام ہے اس وقت ہمارا جو مارکٹ ہے پاکستان میں اور پاپولیشن ہے یہاں تو ہر دنیا کی بڑی کمپنی کو آنا چاہیے سو جو نیشنل سیکیورٹی کی آپ نے بات کی یہ ایک 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 ملٹی ڈیمنشل اس لیے ہے کہ سب کو ایک ہی طرف اب جانا ہے اب میں ایکسپورٹس کی بات کرتا ہوں پاکستان کی ایکسپورٹس پچھلے پانچ سال جو ہمارے آنے سے پہلے اس ٹیکڈیٹ کر گئی اب اگر آپ کی ایکسپورٹس ہی نہیں بڑھ رہی ہیں ملک میں ویلت کریشن کیسے ہو سکتی ہے ترقی کیسے کر سکتا ہے کہ جب آپ باہر سے چیزیں زیادہ خرید رہے ہیں اور بیچ کم رہے ہیں تو تو کوئی ملک بھی آگے نہیں جا سکتا تو پھر جب ہم نے سٹیڈی کیا تو ریلائز کیا کہ ہمارے ہماری تو جو ساری گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا تو کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے کہ ملک کی ضرورت ہے ایکسپورٹس بڑھانی اور وہاں ایمپیڈیمنٹس ہیں رکاوٹن ڈالی ہوئی ہیں ایکسپورٹس کے راستے میں اور رکاوٹن ہی جو فورن انویسٹر ہے اس کے راستے میں رکاوٹن ڈالی ہوئی ہیں کہ جب تک ہم اور اب ہم کیا کر رہے ہیں ہم نے پورا اب ساری ڈپارٹمنٹس کو الائن کر رہے یہ کی طرف کہ کس طرح ہمارے ملک میں ڈالرز آ سکتے ہیں وہ کون کونسی انڈسٹری ہے جو کہ ایمپورٹ سبسٹیوشن کر سکتی ہے کس طرح ہم نے چائنہ سے کونسی ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کو ری لوکیٹ کروانا ہے پاکستان میں ہم نے اگری کلچر میں کیا کرنا ہے کیا وجہ ہے کہ ہم اتنا بڑا آہ بیل ہے ہمارا پام اوئل ایمپورٹس کا کیوں سارا ہمارا پاس کوسٹ پڑا ہوا ہے آہ سمندر پڑا ہوا ہے جو در پام اوئل ہو سکتا ہے یعنی یہ کبھی بھی چیزیں نہیں ہم نے سوچی کہ ہم کس طرح اپنے ملک میں اپنی ایکسپورٹس اور اپنی یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ کا جو بوٹل نیک آتا ہے اس کو کیسے دور کر سکتے ہیں آئی ٹی ایکسپورٹس صرف تھوڑے سے انسینٹیوز دیئے اور آئی ٹی ایکسپورٹس سیونٹی پرسنٹ بڑھ گئی ہیں اور سب سے تیزی سے بڑھ رہی ہیں اور سب سے جو فیوچر ہے وہ ٹیکنالوجی میں کہنے کا مقصد دیئے کہ ہم نے جو یہ نیشنل سیکیورٹی پولیسی لے کے آئے ہیں یہ آل انکمپسنگ ہے اس میں چیلنجز بھی آگے کیا ہیں پانی کا بڑا چیلنج ہے پہلی دفعہ گورنمنٹ دس دس نئے ڈیمز بنا رہی ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم نے ڈیکیڈ آف ڈیمز بنایا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پانی سیکیور کرنے کے لیے یہ جو ہماری ڈیمز ہیں دس سال تک کمپلیٹ ہو جائیں نہیں جس سے وارٹر ریزور بارڈے جائے گا جس سے ہماری فوڈ سیکیورٹی کو امپیکٹ آئے گا دوسرا کلائمٹ چینج یہ ایک بہت بڑی تھریٹ ہے پاکستان ونڈربل ہے ان دس ملکوں میں سے ہے جو سب سے زیادہ ونڈربل ہے کلائمٹ چینج کے لیے اور مجھے فخر ہے کہ ہم ہمیں دنیا پر کنالج کرتی ہے کہ ہم ان ملکوں سے جنہوں نے سب سے زیادہ آگے پروگریس کر رہے ہیں کلائمٹ چینج کی طرف کلائمٹ چینج کے افیکٹس کو میٹیگیٹ کرنے کی طرف یہ بھی یہ بھی نیشنل سیکیورٹی کا حصہ ہے اور اور فائنلی جو ہماری ڈیولپمنٹ کی جب انکلوسف کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم ایک تو یہ کرتے ہیں کہ ہمارا جو نچلا طبقہ ہے اس کو ہم نے اوپر اٹھانا ہے اور اس کی پوری کوشش ہے لیکن ساتھ ساتھ جو ہمارے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں بلوچستان پیچھے رہ گیا ہے ہماری نیشنل سیکیورٹی کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ بلوچستان کی ہم ڈیولپمنٹ کے اوپر ایکسٹرہ توجہ دیں جو ہم نے نہیں دی ہمارا جو مرز ڈسٹکٹس ہیں فارم کبائلی علاقہ ہے اس کے اندر جو ایکنومک انڈکیٹرز ہیں جو ہیومن ڈیولپمنٹ وہ بہت پیچھے رہ گئی ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان کو ہم پوری کوشش کریں کہ ان کو اوپر لے کے آئیں جس طرح ایز جرمنی پیچھے رہ گیا تھا جب یونیفیکیشن ہوئی تو ایکسٹرہ پیسہ خرچ کیا گیا ایز جرمنی کے اوپر کہ ان کو ان کی سٹینڈر آف لیونگ اوپر لے کے آئیں تو اس لیے اور اس طرح گلگت بلتستان اس کا ایک لبو میں تھا ان کا سٹیٹس ہی وہاں بڑی ڈسکنٹینٹ پیدا ہو رہی تھی تو اس کا ہم نے پروینشنل پروینشنل سٹیٹس کیا تاکہ وہ بھی ایک اپنے آپ کو فیل کریں کہ ہم بھی پاکستان کا حصہ ہے سو ہم جو ڈیولپمنٹ کی انکلوسیف انکلوسیوٹی کی بات کر رہے ہیں وہ صرف نچلے طبقے کو اوپر نہیں لانا بلکہ وہ علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بھی ہم نے ساتھ ڈیولپ کرنا اور ان کے پر پوری توجہ دینی ہے میں آخر میں پھر موید آپ کو اور آپ کی نیشنل سیکیورٹی ڈیویجن کو خاص طور پہ خراج تحصیل پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی محنت کی اور ایک ایسی ڈاکیمنٹ پروڈیوس کی ہے جس اور نیشنل کنسنسس ڈیولپ کر کے جو ساروں کو اب اورینٹیٹ کر رہی ہے آل انکمپسنگ نیشنل سیکیورٹی کی طرف شکریہ